اسلام علیکم دوستو آپ کو پتہ ہے کل سعودی عرب میں سعودی وزارت داخلہ نے جو اعلان کیا جو کرونا کی وجہ سے جو پابندیا لگائی گئی تھی ان کو کمپلیٹ دی طور پر تو ان میں سے کچھ کو ختم کر دیا گیا اور کچھ ابھی باقی ہے ویڈیوز تو میں نے بنایا تھے اس پر لیکن آپ دوستوں کے ساتھ تفصیل سے پھر ویڈیو میں یہ سمجھے گا آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرو کیونکہ میسیجز آرہے آپ دوستوں کا تو الحمدللہ سب سے پہلے جو ہے دوستو وہ مساجد میں جو تباعد تھا ان کو ختم کر دیا گیا تھا اور آج مزے کی بات یہ ہے کہ جب میں مسجد میں گیا تو ہمارے امام صاحب نے کہا استو اعتدلو تقاربو تراسو یعنی ایک دوسرے کے قریب ہو جاؤ صفوں میں جو خلل ہے اس کو پور کر دو تو بہت ہی مزا ہے نماز کا الحمدللہ آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا تو مسجدوں میں تباعد کو ختم کر دیا گیا اب آپ بالکل قریب ہی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ آپ مسجد میں آپ نے ضرور ماسک لگانا ہوگا دوسرے نمبر بجو ہے دوستو باہر جگہ پر اگر آپ باہر جاتے باہر گھومتے ہیں تو آپ ماسک نہیں لگائیں گے تو یہ پابندی بھی ختم کر دیا گیا ہے لیکن اگر آپ ایسے جگہ پر جاتے ہیں جہاں پر مطلب آپ کسی مارکٹ میں جاتے ہیں ہوتل میں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر ماسک لگانا پڑے گا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد جو ہے دوستو وہ پی سی آر کو بھی ختم کر دیا گیا ہے دوستو یہ اس میں کمال کی بات یہ ہے دوستو کہ جب کوئی بھی اجنبی یا ہمارے جیسے پردیسی بھائی پاکستان انڈیا سے آتا تھا تو ان کو پی سی آر ٹیسٹ کرنا پڑھتا تھا پندر بیس ہزار روپیہ اس کا اس میں لگتا تھا پاکستان نے تو بیسے بھی پہلے سے ختم کر دیا ہے انڈیا کا تو مجھے پتنے انڈیا بنگلیش کا لیکن ابھی الحمدللہ پی سی آر اگر آپ سعودی عرب آتے ہیں تو پی سی آر بھی ختم کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے دوستو کہ جو بھی ہمارے بھائی پردیسی بھائی ویزٹ ویزٹ پی آتے ہیں تو ان کے لیے تعمین ضروری کر دیا گیا ہے کیونکہ آپ کو تعمین لینا پڑے گا تعمین بنوانا پڑے گا اس کا وجہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ مریض بیمار ہو جائے کرونا کا تو اسی تعمین سے آپ کا جتنا بھی علاج ہو وہ اسی تعمین سے کیا جائے گا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد جو ہے دوستو جو قرنٹین ہوتا تھا جو مطلب آپ ہٹل لینا پڑتا تھا آپ کو وہ بھی ختم کر دیا گیا ہے اگر آپ ویکسین سعودی عرب کے منظور شدہ ویکسین آپ نے لگائے ہیں تو جیسے آپ سعودی عرب آتے ہیں تو آپ کو قرنٹینہ نہیں کرنا پڑے گا اور آپ سیدھا اپنے روم آ سکتے ہیں یہاں پر ایک بات آپ دوستو کو میں بتاتا چلو کہ جو بھی جتنے بھی ممالک پر پابندی لگائے گئی تھی ان کو بھی اوپن کر دیا گیا ہے افریقہ کے کچھ ممالک تھے ہاں الحمدللہ افغانستان اس میں شامل تھا افغانستان کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے افغانستان سے بھی بھی ڈائریکٹ پرائیٹ سعودی عرب آ سکتے ہیں تو یہ تھی کچھ جو پابندیاں ان کو ختم کر دیا گیا ہے اور الحمدللہ مسجد حرام میں جو زیارت اور جو آپ تصریح لیتے تناماز کے لئے ان کو بھی ختم کر دیا گیا ہے اگر آپ نے ویکسین لگایا ہے تو آپ جا سکتے ہیں ہاں اگر آپ عمرہ کرنا چاہیں گے تو عمرہ کے لئے آپ کو ویکسین آپ ویکسین یا ویکسین شدہ آپ نے ویکسین لگائے ہو اور آپ کے ساتھ توقع نہ ہو تو انشاءاللہ انشاءاللہ جو باقی ہے یہ بھی بہت جلد ختم ہو جائے گا تو یہ تھی آج کا کچھ اہم نیوز جو آپ دوسرے سے شیئر کرنا تھا اگر آپ دوسرے کو ویڈیو پسند آئے گا اور آپ دوسرے کو ویڈیو پسند آئے گا تو پلیز چینل کو لائک سبسکرائب